کانگڑا جلا میں 14 سے 17 دشمبر تک ہونے والے راجستریہ فٹوال پرتیوکتہ کے لیے کوچنگ ایم میں پردیش کے کھلاری خوب محنت کر رہے ہیں ہمیرپور سنثیٹک ٹریک میں سبھدھاؤں کے بابجود کھلاری پردیش فٹوال ایششن کے سہارے پرتیوکتہ کے لیے جی جان سے تیاری میں جھٹے ہوئے ہیں بہی پیکٹس کروا رہے ہیں کوچ نریش رانہ کے علاوہ کھلاریوں نے بھی سبھدھاؤں کے لیے ملال جتایا ہے کوچ نریش رانہ نے بتایا کہ میدان میں سبھدھائیں نہ ہونے کے بابجود بھی کھلاریوں کو پرکٹس کروای جاری ہے انہوں نے بتایا کہ فٹوال پول کے لیے دوسرے انہیم حتیبن اپکرن بھی یہاں پہ پلپ نہیں ہے اور جس سے کھلاریوں کو کافی مشکت کرنی پڑ رہی ہے کھلاری کی فٹوال ٹیم ہے جو کی سٹیٹ میں کھڑنے جاری ہے یہ جو سٹیٹ ہو رہا ہے یہ کانگڑا میں ہو رہا ہے یہ چودہ سے لے کے سترہ تک تو وہاں پہ یہ کھیڑنے جا رہے ہیں کیمپ تو خیر یہ لگتار پریکٹس میں ہی ہے کیونکہ شام کو ڈیلی پریکٹس چلتی ہے یہاں پہ تو وہ کیمپ لگتار ہی ہے ان کا اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ ایک دن کا ہے کیونکہ اب سارا سال ہی کھیڑنا پڑتا ہے کیونکہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہ پہ ان کو کھیڑنے جانا پڑتا ہے تو اس کے لیے پھر سارا سال سے ہی ہم لوگ پریکٹس میں رہتے ہیں یہ مین سمسہ تو وہ یہ ہے کہ یہاں پہ فوٹبال پول ہونے چاہیے بالس ملنے چاہیے ایکیوپمنٹ کا ٹوٹا ہے جو کہ ہم لوگ خود ہی اپنے لیبل پہ ہی کر رہے ہیں کیونکہ ڈیپارٹمنٹ کا کوئی بھی کوچ یہاں پہ اپلپ دنی ہے جس سے نہ تو گرانڈ مین ہے کوئی بھی یہاں پہ جس سے یہ جو اتنا بڑا بڑا گھاس ہو جاتا ہے اس کو مکالنے کے لیے بھی تو ان کا گرانڈ مین کی جرورت ہوتی ہے لیکن وہ والی صوبدہ بھی یہاں پہ نہیں ہے ابھی تک ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ایسا کوئی پریاس نہیں کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ کھلاریوں کو اس طرح کی صوبدہیں مل سکیں وہی نیشنل کھیل چکے ہیتے سنگھ نے بتایا کہ کانگڑا میں ہونے والی پرتیوکتہ کے لیے بھی پوری طرح سے تیاری کر رہے ہیں اور فوٹوال ایشویشن کی اور سے بڑیا تیاری کروائی جا رہی ہے تاکہ یہ اچھا پرتیوکتہ ہو سکے ہونے پیکٹس کے لیے ہو رہے دکھتوں کو لے کر بھی چنتہ جاہر کی ہمارے ٹیم جا رہی ہے کانگڑا میں سینئر سٹیٹ کھیلنے ہمیں سب کو اچھے پرتیوکتہ کی امید ہے اور ہم اپنا پوری پریاس کریں گے اس ٹروفی کو ہمیں پورلانے کے لیے پہلے میں نے انڈر 14 میں نیشنل لگایا وہ سندھنگر میں تھا اس کے بعد انڈر 17 کھلا میں نے اس میں 36 گھڑ گیا تھا ہمیں ہمارے ٹیم کو ریپریزنٹ کرنے اس کے بعد ہم کلو بھی گئے تھے انڈر 19 کھلنے اس کے بعد ہم روز یہاں پریکٹس کرتے ہیں انو کے گراؤن میں اور سب ہی بچے یہاں پر روز آتے ہیں اور اپنا پوری محنت کرتے ہیں تاکہ وہ آگے جا کے اچھا پرتشن کر پائیں دیکھیں پریکٹس کے لیے گراؤنڈ گراؤنڈ کو کافی فرق پڑتا ہے جیسے جو گراؤنڈ یہاں پر ہے ہائے لیولز میں گراؤنڈ اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں وہاں پر سرفیس کافی سمودھ ہوتا ہے پر یہاں کے گراؤنڈ میں تھوڑی پراؤنڈ آتی ہے تھوڑا سرفیس پلین نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے پلیٹ جب آگے کھلنے جاتے ہیں ان کو کافی پراؤنڈ سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان کی پراؤنڈ اچھی نہیں ہوتی یہاں پر گھاس کی کافی پراؤنڈ ہیں ان کی لینڈ نہیں ہوتی ڈھنگ سے اور ہائے لیول پر گراؤنڈ کو آپ دیکھیں گے تو کافی ان کو اچھے سی منٹین کیا ہوتا ہے جنگا سرفیس لیول بہت اچھا ہوتا ہے اور ان کی بہت اچھی کوالٹی ہوتی اس وجہ سے کمپیرزن کرنے تو یہاں کے گراؤنڈ کی حالت وہ ایسی اچھی نہیں ہے کافی اچھی نہیں ہے